میرا دعویٰ ہے میں یہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں کیا دعویٰ ہے ہم ہیں علی والے ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں اور ہم ہیں صدیق و عمر والے عثمان و علی والے آپ کا فرمان آپ فرماتے ہیں لَتَفْتَرِكَنَّ حَازِ الْأُمَّةِ یہ امت فرقوں میں بٹھ جائے گی عَدَلُّهَا وَشَرُّهَا عَدَّا يَعِلَيْنَا فرمائے سارے فرقوں میں سے شریر وہ فرقہ ہے جو ہم اہلِ بیعت کی محبت کا دعویدار ہے اب سوال پیدا ہوا محبت اہلِ بیعت کے دعویدار کو تو جنت مل لی چاہیے کیا ان کی کوئی علامت بتاؤ مولا علی آپ فرماتے ہیں علامت ان کی یہ ہے فرمانے لگے يَشْتُمُونَ عَبَا بَكْرِ وَعُمَر وہ ہماری محبت کا دعویدار تو کرتے ہیں مگر گالیاں ابو بکر و عمر کو دیتے ہیں پوری مخلوق کے یہ بڑے لوگ ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہیدر 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 کہنے کا بھی بھوکا ہوتا ہے یہ میرے سامنے بخاری شریف پڑھی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مصری ملا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے لگا وہ بہتر عزوان میں نہیں تھے نا آپ نے فرما نہیں تھے کہتا ہے وہ بدر میں بھی نہیں تھے نا آپ نے نہیں تھے کہتا ہے اللہ اکبر آپ نے بڑا کمینہ ہے کہا تو اللہ اکبر ہی تھا کہا کہا کہ اس نے سمجھا میں نے ان کو منوا لیا حضرت عثمانِ غنی کے خلاف آپ نے فرما تعال اُبَيَّن لَك اِدھرہ میں تجھے بتاتا ہوں تُو نے غلط جگہ پہ اللہ اکبر کا نعرہ غلط مفہوم میں لگایا اگر چل لہ اکبر تو ستے سچا ہے تُو نے اللہ کے رسول حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی کی کمی پر خوش ہو کر جو تُو کمی سمجھ رہا ہے فرما بدر میں تو سرکار نے سواب کا بھی وعدہ کیا تھا کہ تم میری شہزازی کی پاس رہو عجر ملے گا غنیمت بھی ملے گی بہتر دوان میں اپنا ہاتھ رکھ کے فرما یہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ کہہ کے فرما اب جا اب جا تو میں اس پورے طبقے کو جو صحابہ کے خلاف بک 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 کر کے یا تأثر کمی کا دے کے یا تان کر کے پھر حیدر حیدر کرتے ہیں میں کہتو اس شریعت میں ان جگہوں پہ اللہ اکبر کہنا مقبول نہیں ہوتا حیدر کہنا کیسے مقبول ہوگا اگرچہ اللہ اکبر تو اللہ اکبر ہے مگر جوٹا بندہ اللہ اکبر کہہ کے سچا بنے جوٹا بندہ حیدر کہہ کے سچا بنے نہیں ہم ان کو آخری جگہ تک چھوڑ کے آئیں گے انشاءاللہ ہم ہیں علی والے حیدر حیدر یا سدھی یا حسن یا حسین میں نے اس پر اپنی گفتگو کا اختتام کرنا ہے انشاءاللہ دوش نبوی نے کیا تھا کس کو کعبے میں بلند دوش نبوی نے فتح مکہ کے موقع پر دوش نبوی نے کیا تھا کس کو کعبے میں بلند قدسیوں سے جا کے پوچھو رفعت مولا علی دوش نبوی نے کیا تھا کس کو کعبے میں بلند قدسیوں سے جا کے پوچھو رفعت مولا علی شاہ مردان شہر یزدان حیبت اہل حرم پوچھ لو خیبر سے اب بھی قوت مولا علی وہ خلیفہِ چہارم مرکزِ اہلِ صفا بستی بستی میں آیاں ہے برکتِ مولا علی جھومتہ رہتا ہے سنسن نام صدی کو عمر جھومتہ رہتا ہے سنسن نام صدی کو عمر جس کے سینے میں ہے روشن الفتِ مولا علی جھومتہ رہتا ہے سنسن نام صدی کو عمر جس کے سینے میں ہے روشن الفتِ مولا علی رافضی سن خارجی سن رافضی سن خارجی سن یہ ہے عاصف کی صدا یوں بیان کرتے ہیں سننی عظمتِ مولا علی لبائک 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 یا رسول لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک